لاہور میں کہیں تو آپ ٹرین میں بیٹھ کر گئے تو لوگ ریسیف کرنے بڑی تعداد میں آئے تو وہ ٹرین سے اترے تو پوچھنے لگے کہ بھائی مولانا ابوالکلام حضرت صاحب کہاں ہیں تو لوگ پریشان ہیں کہ سپیکر سمجھے بہت بڑے ہیں اور زبردست ہیں لیکن آپ کی عمر سولہ سال کی سولہ سال میں آپ کا کیا ویژن تھا کیا زبردست آپ کے پاس میں سکلز تھے کیا نالجھ تھے کیا اردو تھی آپ کی کیا انگریزی انگریزی کے آپ کے کورٹس پڑھیں تو ڈکشنری لے کر بیٹھنا ایسی وکیابلری آپ کی کچھ کورٹس میں نے پڑھے ہیں مولانا ابوالکلام حضرت صاحب کے ایسی ٹف انگلیش جو مجھے بھی سمجھوئے نہیں آتی ہے ڈکشنری کھول کے باقیدہ مجھے دیکھنا پڑتا ہے یہ لوگوں نے اپنے زندگی پوری کتابوں میں گزاری آج کے نوجوان وہ چاہے سکول کے ہو یا مدرسے کے ہو مدرسے میں بھی کتنے ٹین ٹوئنٹی پرسنٹ ہوں گے جو ماشاءاللہ اپنا پورا وقت میں اکل قواں کے مدرسے میں اکثر جاتا ہوں پڑھانے تو رات میں مولانا عرفان صاحب کچھ بچے دو تین بجے بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے لیکن تیداد بڑی نہیں ہوتی ہے بیس پتیس تیس چالیس ہوتے ہیں انہیں کوئی نازم یا پھر کوئی مولانا کوئی ان کے ٹیچر فورس نہیں کر رہے ہیں وہ چاہت اندر سے آ رہی ہے تو وہ جا کر کل کے بڑے سکولری بننے والے ان کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی کیوں اندر سے چاہت ہے باہر سے پوش نہیں ہو رہا ہے تو یہ سکولز ہیں یا کالیجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں ایک تو آدھے بچے اگر انہیں آزاد کر دیا جائے تو آدھے بچے بس ایسے نکل دیں گے مدرسوں سے بھی سکولز سے بھی کالیجز سے بھی یعنی آدھے بچے تو پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں اب جو بچے آدھے ہیں اس میں ایمبیشوس کتنے ہیں ایمبیشوس یعنی جن کے مخاصد ہیں اور بلند ہیں کہ مجھے کرنا تو بس کرنا ان کا ویژن ہے ان کے لائف میں مشن ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ایک بلائن پتہ بلائن کسے بولتے ہیں جب آپ نے طلبہ مدرسے کے بلائن کسے کہتے ہیں ٹیچرز نہ بولیں پیچھے سے جواب نہیں آنا چاہیے اگر سے نہ بھی نہ جو دیکھ نہیں سکتا اندھا جس کو ہم کہتے ہیں بلائن مین اور وائز مین کس کو کہتے ہیں دانیشور جس کے پاس میں خوب علم ہے تو ایک دفعہ ایک نابینا نے ایک دانیشور سے سوال کیا بڑا انٹریسٹنگ سوال ہے اس سے بھی کوئی بری بلا ہے جو انسان نظر کھو دیں اپنی دیکھنا کھو دیں تو وہ وائز مین نے کہا ہاں اس سے بھی بری بلا ہے اس سے بھی بری چیز ہے وہ کیا ہے لوزنگ ویجن جس کے لائف میں جس کو آنکھ ہے جو دیکھ سکتا ہے لیکن اس کے لائف میں ویجن نہیں ہے یعنی مقصد نہیں ہے وہ بہترین زندگی ہے اللہ نے آپ کو آنکھ دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کو دیکھا آپ نے ہم نے کئی فرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا لیکن کبھی جہاز بنانے کا خیال ہمیں آیا کبھی نہیں آیا لیکن بنانے والوں نے بنائے ابزورف کیا ہماری آنکھوں نے کئی جانوروں کو تیز دوڑتے ہوئے دیکھا کیا ہم ویسا تیز دوڑ سکتے ہیں کبھی نہیں دوڑ سکتے لیکن بنانے والوں نے بائیکز کارز بنائے جو جانوروں سے تیز دوڑتے ہیں ہماری آنکھوں نے مچھلیوں کو تیڑتے ہوئے دیکھا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کیا انسان کے لئے پاسیبل ہے بلکل پاسیبل نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں نے دیکھا اور کشتی بنائے تو آسان ہوا یہاں سے وہاں ٹرابل کرنا تو یہ جو گفٹ اللہ نے دیا ہے یہ بہت بڑے توفے ہیں جس کا پرائس نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کو جو اللہ نے زندگی دی ہے آپ کو جو اللہ نے بالکصوص جو اشرف بنایا ہے وہ دماغ کی وجہ سے آپ اشرف ہے ورنہ آنکھ تو جانور کے بھی ہے ہاتھ جانور کے بھی ہے پیر جانور کے بھی ہے دن جانور کے بھی ہے پھر بھی ہم آلہ کیوں ہیں ہم بہترین کیوں ہیں ہم اشرف کیوں ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں زبردست سوچنی کی صلاحیتوں سے نوازہ ہے جو کی جانوروں کو لاک کر دیا اللہ نے دماغ دے کر بھی اللہ نے لاک کیا لیمیٹڈ ہے ان کی سوچ وہ لوگ کل کیا کرنا ہے انہیں کسے نہیں پتا اب مجھے معلوم ہے کہ میں کل کیا کرنے والا ہوں پرسوں میرا کیا پروگرام ہے دو مہنے کے بعد میرا کیا پروگرام ہے ہم لوگ سکیجیول کرے ہیں لائف میں ابھی مولانا عرفان صاحب کو میں نے دعوت دی حیدرباد آپ آئیے آپ نے بڑی زبردست دعوت دی تھی جب یوکے ہم لوگ گئے تھے ماشاءاللہ رات میں ایک بجے بلا کر ایسے مزیدار کھانے کھلائے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو ہم بھی اپنے گاؤں بلائیں گے چھوٹا شہر حیدرباد کھانوں کے لیے بڑا مشہور ہے تو آپ نے کہا کہ نہیں نہیں میں سکیجیول میرا بہت ٹائٹ ہے نیکس ٹیم جب میں آؤں گا ضرور حیدرباد آؤں گا یعنی انسان پورا سکیجیول کرا ہوا ہے کیا یہ جانوروں نے کرا ہے یہ سکیجیول کوئی جانور نے نہیں کیا ہے کچھنے جانور ہیں آپ کن لیں انسان گن نہیں سکتا کیلکلیٹرز فیل ہو جائیں گے اتنے جانور ہیں لیکن کوئی سکیجیولنگ نہیں کی کیوں اللہ نے ان کے صلاحیتوں کو لاک کر دیا ہے دماغ دے کر لاک کیا ہے ہمیں دماغ دیا اور اللہ نے ہم پر چھوڑ رکھا ہے کہ تم کتنا محنت کرنا چاہتے ہو اتنا علم ہم آپ کو دیں گے پیسہ مقدر میں جتنا ہے اتنا ہی ملے گا لیکن علم ہم پر چھوڑ رکھا اللہ نے پیسہ جتنا مقدر میں ہے اتنا ہی ملنے والا ہے آپ کو لیکن علم ہم پر چھوڑ رکھا ہے جتنی محنت کروگے اتنا علم ملے گا اب سے لے کر ابھی پتہ نہیں کیا وقت ہو رہا ہے دس ساڑھے دس ساڑھے دس سے رات کے ساڑھے تین تک اب پانچ گھنٹے لگا اتار کوئی کتاب لے کر بیٹھیں علم میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی بتائیں جواب دیں سب لوگ اضافہ اضافہ ہوگا تو علم وہ چیز ہے آپ جتنی محنت کروگے اتنا علم آپ کو ملتا جائے گا تو آپ لوگ کل کے سکولرز ہیں کل کے لیڈرز ہیں اور ویجنری لیڈرز آپ نے بننا ہے آپ صرف آپ کے لیے آپ کے بیوی کے لیے آپ کے بچوں کے لیے یا صرف آپ کے مسجد جو مسجد میں آپ امام ہیں اس مسجد کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے ایک مسلمان ایک true admirer of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے لیے ہوتا ہے لیڈر کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی ہے پوری دنیا والوں کے لیے ہوتا ہے ترکی میں زلزلہ آتا ہے تو دنیا کے سارے لوگ جاگ جاتے ہیں کہہ رہے کوئی بندہ وہاں تڑپ رہا ہے ہمیں مدد کرنا چاہیے یہ درد ہونا انسانوں کو ریلیجن بغیرہ نہیں دیکھنا کوئی بھی انسان پر تکلیف ہوتی ہے تو ہم نے آگے بڑھ کر مدد کرنا آپ دیکھیں سکھ ہے ایک ریلیجن وہ غازہ تک پہنچ گئے تھے کھانے والے کھلانے کریں دنیا میں جا جا ایسے بھادسات ہوتے ہیں سب سے پہلے پہنچنے والی قوم کون ہوتی ہے سکھ ہوتے ہیں پڑھتی لیر ہوتے ہیں ایسا زبرتس ان کے ٹیم ورک ہے یہی چیز ہمیں سکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ہم دور ہوتے گئے تو آپ سب ینگ سٹڈ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے سکیلز سیکھیں اور بالخصوص میں اس پلاتفارم سے مولانا حضیفہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طرح سے ماشاءاللہ کچھ بچے پرفارم کیے مجھے یقین ہے کہ سارے بچے ویسے ہی پرفارمٹ ہیں تو یہ اس مسابقہ میں جتنے بھی جو بچے انامہ جیتے ہیں جو آپ فاپ دیکھتے ہو کہ میں پانچ یونیورسٹیز بناوں گا انیشلی اس کے بعد دس بیس بھی ہو سکتے ہیں پھر اور وستانوی مارڈل سکول ماشاءاللہ یہ آپ بنانا چاہتے ہیں ہنڈرڈ انڈیا میں اور وہ کیسا وستانوی مارڈل سکول ہوگا جہاں پر ایک بندہ مکمل حافظ مکمل عالم دین بن کر زبردست ماتمیٹکس ہو جی اس کے بہترین فیزکس زبردست کیمسٹری جو لائن میں وہ پرفیکٹ ہونا چاہتا ہے اس لائن میں اس کو پرفیکٹ کریں گے پھر جو آپ کے پانچ دس یونیورسٹیز ہوں گے اس میں یہی طلبہ پروفیسرز ہوں گے انشاءاللہ اور یہ پروفیسرز جبکہ سکولز میں کام کریں گے یونیورسٹیز میں کام کریں گے تو پھر جیسا چاند چمکتا ہے ویسے ہماری قوم چمکے گئے انشاءاللہ یہ جو چھوٹے